اسلام ایک ویسے کیسے آپ سب امید ہے آپ سب ہے جیسے ہوں گے ویڈیو میں آپ کے ساتھ درائی فروٹ کے لڈو بنانے کے رسپی شیئر کرنے لگی ہوں جو ویڈاوٹ اینی شگر میں نے بنائے ہیں تو اس میں میں نے بہت سارے درائی فروٹ لیے ہیں تو میں نے ہی ہی کوشن جی لیے ہیں خجور لیے ہیں خجور پاپ اور نائٹ بھی گو بھی سکتے ہیں میں نے اس میں کاجو لیا ہے خان روٹ لیے ہیں چار ماغذ لیے ہیں اور اس کے علاوہ میں نے لیے ہیں پمکن سیڈز کشمش لی ہے بادام لی ہے آپ سب ڈرائی انگریڈنٹس کو یا مطلب سب جو ڈرائی فروٹس ہیں ان کو روست بھی کر سکتے ہیں لیکن میں نے ان کو ڈرائی روست نہیں کیا ہے میں ان کا ایزٹیز یوز کروں گی یہاں پہ کھجور جو تھی اس کو میں نے تھوڑے ٹائم کے لیے بگو دیا تھا اب آپ نے اس کو تھوڑی دیل کے لیے پکانا ہے تو یہ بہت اچھے سے نرم ہو جائے گی تو اگر آپ کو لگے تو آپ اس میں پانی تھوڑا سا اور ایڈ کر سکتے ہیں تاکہ یہ اچھے سے نرم ہو جائے تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اچھے سے نرم ہو چکی ہے اس کے بعد میں نے اس میں ہلکا سا گھی ڈالا ہے تو اس طرح سے اس کا پیسٹ ٹائب کا سٹرکچر بن جائے گا اگر آپ اس کو اوور نائٹ کے لیے کھجور کو بھی گو دیں گے تو یہ بلکل اچھا سا اس کا پیسٹ بن جائے گا مجھے تھوڑی سی چوئی چاہیے تھی اس لیے میں نے اس طرح سے رکھی ہے اس کے بعد ڈائی فورٹ جو میں نے آپ کو شوق کیے تھے وہ سارے کے سارے میں نے اس طرح سے پیسٹ بنالی ہے بچوں کے لیے بہت بہت ہیلڈی ہے ہستوپے ونٹرز کے لیے بڑوں کے لیے بچوں کے لیے بہت ہیلڈی ہے تو آپ ضرور بنائیں اور بچوں کو تو ضرور دیں میں نے علیزہ کے لیے بنائے تھا بسکرلی بہت زیادہ چوزی ہے اور یہ کہ اس کو نئی چیزیں کرانے میں کافی ٹائم لگ جاتا ہے لیکن اس کو بھی یہ بہت پسائد آئے ہیں یہ جنگ فورٹ سے بہت اچھے ہیں جو آپ بزار کے چیزیں بچوں کو دیتے ہیں اس پر اگر آپ یہ دے تو یہ بہت ہلڈی ہے بچوں کے لیے بچوں کے لیے بہت اچھا ہے آپ اس کو ازاسنے ایک بھی بچوں کو دے سکتے ہیں یہاں پر جو خجور والا مکسٹ تھا وہ سارا میں نے ایڈ کر دیا ہے جو ڈرائی فروٹ سے اس کے اندر تو آپ نے اس کے بعد اچھے سے اس کو تھوڑا سا مکس کر لینا ہے اب یہاں پر کیونکہ ایک خجور والا مکسٹ گرم تھا اس لیے میں پہلے فی الحال چمچ کے ذریعے مکس کر رہی ہوں اور یہ تھوڑی دیر میں تھنڈا ہو جائے گا کیونکہ ڈرائی فروٹ کے ساتھ اس کا ٹمپریچر ایک دم سے کم ہو جائے گا تو اس کے بعد آپ نے فوراں سے جو ہے نا اس کے بنا لینی ہے بالز کیونکہ بعد میں یہ مکسٹ ہے جب تھنڈا ہوگا تو یہ سخت ہو جائے گا اپنی جگہ پہ ہی اور آپ اس کے اچھے سی بالز نہیں منا سکیں گے تو میں نے اس طرح سے بس اس کو مکس کیا ہے اب یہ ہلکا سا نیم گرمی تھا تو میں نے اس کو ہاتھوں سے مسئل نہ شروع کیا ہے اور یہ دیکھیں یہ خود بہ خود بائنڈنگ اس کی ہو رہی ہے میں نے بائنڈنگ کے لیے اس میں کوئی چیز نہیں ڈالی ہے اور اتنی اچھے اس کی بائنڈنگ ہوتی ہے آپ یقین کریں کہ یہ کبھی بھی نہیں ٹوٹیں گے آپ کی بالز ریڈی ہو جائیں گے آپ بائٹ سائز کے اکارڈنگ یا جتنی آپ کو پسند ہو چھوٹی بڑی بالز آپ بنا سکتے ہیں اور کوئی بھی شیپ آپ اس کو کیوپس کی فارم میں بھی کرتے ہیں اگر آپ اس کو فریج میں رکھ دیں تو یہ آپ کا زیادہ ٹائپ چل جائے گا ویسے آپ اس کو کاؤنٹر ٹاپ پہ بھی رکھ سکتے ہیں کیونکہ سردی ہے تو یہ جلدی یہ حراب نہیں ہوگی تو بہت اچھے سے یہ ڈرائی فروٹ یہاں پہ ریڈی ہو چکے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ بلکل بھی نہیں ٹوٹیں گے آپ کے بہت اچھے سکی بائٹنگ ہو چکی ہے تو بہت ایزی سی ریسپی ہے بہت ہیلتی ریسپی ہے ضرور بنائیں بچوں کو بھی دیں اور ضرور ٹرائے کریں سردیاں میں امید آپ کو ریسپی پسند آئی ہوگی تھینکی سمجھ باچیں